دوستو کیا آپ جانتے ہو کہ کبوتر بھی کبھی سے نامیں بھرتی ہوتے تھے؟ آج کی ویڈیو میں ہم دو جانوروں کی بات کریں گے جن کی وفاداری کے قصے سے دنیا قائل ہو گئی سب سے پہلے ہم امریکی سے نام شامل اس کبوتر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کبوتر کا نام شیر امی تھا یہ کبوتر گولیاں کھانے کے بعد بھی اپنے سینکوں کی جان بچانے میں سفل رہا پرثم بشویود کا آگاز ہو چکا تھا یہ وہ وقت تھا جب ہم انسانوں کے پاس سنچار کا کوئی سادھن نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ امریکی سینہ نے ایسے 600 کبوتروں کو ٹریننگ دی جو امریکی سینہ کے سندیش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکے شیر امی کبوتر 80 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے سندیش لے کر اڑتا تھا سندیش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا تھا جرمن سینہ سمجھ چکی تھی کہ امریکی سینہ کو ہرانا ہے تو ان کبوتروں کو مارنا ہوگا تو جرمنی کی سینہ نے ایسے ہی کچھ سینکوں کو چنا جن کا کام تھا کہ آسمان میں اڑ رہے کبوتروں کو گولی مار دینا اس وجہ سے امریکی سینہ کا کبوتر بھی مارا جاتا تھا گولی لگنے سے کبوتر کی ٹانگوں میں جو سندیش ہوتا تھا وہے بھی جرمن سینہ کے ہاتھ لگ جاتا تھا اور جرمن سینہ امریکی سینہ پر آسانی سے حملہ کر پاتی تھی یہ گھٹنا ہے دو اکتوبر 1918 کی جب پرثم وشوید سماپ تھونے والا تھا امریکی سینہ کے پانسو سو دشیوں کا گھٹ فرانس کی پہاڑیوں میں فس چکا تھا اس پہاڑی کے چاروں اور جرمن سینہ فیلی ہوئی تھی جرمن سینہ امریکی سینہ پر تابر توڑ گولیاں چلا رہی تھی اور امریکی سرکار کو اس بات کا پتا ہی نہیں تھا کہ آخر ان کے سینک کہاں فس چکے ہیں امریکی سینہ کے ادھیکاریوں نے اپنے کھوئے ہوئے سینکوں کو ڈھونڈنے کے لیے دو کبوتروں کو بھیجا لیکن راستے میں جرمن سینہ نے ان کبوتروں کو مار گرائیا امریکی سینہ کے ادھیکاری اپنے دو کبوتروں کا انتظار کر رہے تھے لیکن وہے دونوں کبوتر واپس نہیں آئے تو امریکی سینہ نے تیسرا کبوتر بھیجا جس کا نام تھا شیئر امی یہ ہے کبوتر امریکی سینہ کے چھے سو کبوتروں میں سے سب سے اچھا کبوتر تھا جو آسمان میں گولیوں سے بچنے کی کلہ کو اچھے سے جانتا تھا پہاڑی کے بیچ فسے اپنے سینکوں تک سندیز پہنچانے میں اس کبوتر کو کافی لمبا سفر ٹائے کرنا تھا اور اس علاقے میں جرمن سینہ کا قبضہ تھا کبوتر جیسے ہی اس علاقے سے گزرتا ہے تو جرمن سینک اس کبوتر پر فائرنگ کرنے لگتے ہیں گولیوں سے بچتے ہوئے یہ کبوتر اپنے سینکوں کے پاس پہنچ جاتا ہے امریکی سینک اپنی لوکیشن اچھے سے لکھ کر کبوتر کے پیر میں باندھ دیتے ہیں کبوتر ایک بار پھر سے اڑان بھر دیتا ہے اس بار جرمن سینک پوری تیاری کے ساتھ وہاں پر موجود تھے جرمن سینک کسی بھی حال میں اس کبوتر کو مار گرانا چاہتے تھے جیسے ہی کبوتر جرمن سینہ کے پاس سے گزرتا ہے تو جرمن سینہ نے اس کبوتر پر تابر توڑ گولیاں چلانا شروع کر دیا کبوتر بچ کر نکلنے کی کوشش ہی کر رہا تھا تب ہی کبوتر کی ایک ٹانگ میں گولی لگ جاتی ہے اور شہر امی کبوتر کی ٹانگ نیچے گر جاتی ہے لیکن اچھی بات یہ تھی کہ جس ٹانگ پر امریکی سینہ کا سندیش تھا وہاں ابھی بھی سلامت تھی جرمن سینک لگاتار گولیاں چلا رہے تھے تب ہی ایک گولی کبوتر کے موں کو چھو کر نکل جاتی ہے اور ایک گولی کبوتر کے فیفڑوں میں لگ جاتی ہے وہاں کبوتر نیچے زمین پر گر جاتا ہے جرمن سینک دوڑتے ہوئے کبوتر کے پاس پہنچتے ہیں کبوتر نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں تو کبوتر نے ایک بار پھر سے اڑان بھر دیا اور وہاں کبوتر اڑتے ہوئے امریکی سینہ کے ادھیکاریوں کے پاس پہنچ جاتا ہے جیسے ہی کبوتر امریکی سینہ کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے اس کبوتر کے دوارہ پہنچائے سندیش سے امریکی سینک اپنے سینکوں کو بچا لیتی ہے اب بات کرتے ہیں ایک کتے کی جس کا نام سرجنٹ سٹب بھی تھا اس کتے نے سینکڑو امریکی سینکوں کی جان بچائی تھی یہ کہانی شروع ہوتی ہے امریکہ کے ان گلیوں سے جہاں پر یہ کتہ رہا کرتا تھا اسی محلے میں آرمی کا کیمپ بھی تھا جہاں پر کچھ امریکی سینک کے جوان فٹبال کھیلتے تھے یہ کتہ بھی اسی میدان میں امریکی سینک کے ساتھ بھاگتا رہتا تھا میں لے گئے اب یہ کتہ ایک پالتو کتہ ہو چکا تھا اسی بیچ پرثم وشوید کی شروعات ہو چکی تھی اور سینک کو آدیش ملا کہ اسے بھی یود میں شامل ہونا ہے امریکی سینک اس کتے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور اسے ایک بیگ میں چھپا کر جہاز میں بیٹھا لیا لیکن زیادہ دیر تک اس کتے کو چھپا کر نہیں رکھا جا سکا جیسے ہی سینک کے اچھ ادھیکاریوں کو اس بات کا پتا چلا کہ جہاز میں سینکوں کے ساتھ ایک کتہ بھی شامل ہے تو سینک کے ادھیکاریوں نے اس کتے کو جہاز سے باہر کرنے کا فیصلہ کیا لیکن سینک کے ادھیکاریوں کو ایسا کرنا صحیح نہیں لگا اور اس کتے کو جہاز میں رہنے کا آرڈر دے دیا امریکی سینک جرمن سینک کے بیچ پہنچ چکے تھے اس کے بعد امریکی سینک اور جرمن سینک کے بیچ یود شروع ہو گیا اس کتے کو بھی امریکی سینک کا پرانا جیکٹ پہنا دیا تھا اور یہ کتہ جرمن سینکو کو ڈھونڈنے میں امریکی سینہ کی مدد کرنے لگا یدھ کے دوران 18 مہینے جنگل میں چھپے جرمن سینکو ڈھونڈنے میں یہ کتہ مدد کرتا رہا اس کتے نے سینکڑو جرمن سینکو کو پکڑانے میں مدد کی کیا کہنا ہے آپ کا ان دو جانوروں کے بارے میں ہمیں کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں